شاہ جہاں مسجد جسے تھٹھا میں جامہ مسجد بھی کہا جاتا ہے سترہویں صدی کی ایک عمارت ہے جو پاکستانی سوبہ سنت کے شہر تھٹھا کی مرکزی مسجد کے طور پر کام کرتی ہے اس مسجد کو جنوبی ایشیا میں ٹائلوں کے کام کا سب سے وسیعہ ڈسپلے سمجھا جاتا ہے اور یہ اس کے ہندسی اینٹو کے کام کے لیے بھی قابل ذکر ہے جو ایک آرائشی انصر ہے جو مغل دور کی مساجد کے لیے غیر معمولی ہے یہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا جس نے اسے شہر کو شکر گزاری کے طور پر عطا کیا تھا اور یہ وسطی ایشیای فن تعمیر سے بہت زیادہ متاثر ہے جو کہ مسجد کے ڈیزائن سے کچھ دیر قبل سمرکند کے قریب شاہ جہاں کی مہمات کی اکاسی کرتا ہے شاہ جہاں نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد اپنے والد شہنشاہ جہانگیر سے ٹھٹھا میں پناہ مانگی مسجد کی تعمیر بھی جذوی طور پر ایک تباہ کن توفان کے اس رات کو کم کرنے میں مدد کرنے کی خواہش کی وجہ سے ہو سکتی ہے جس نے سولہ سو ستا تیس میں اس خطے کو متاثر کیا تھا اور جس نے ٹھٹھا کو تقریباً تباہ کر دیا تھا اس دور میں وسطی ایشیا میں شاہ جہاں کی مہمات نے مسجد کے طرز تعمیر کو متاثر کیا جیسا کہ مغل سلطنت میں تیموری اس رات متعرف کرائے گئے جب اس کی فوجیں سمرکند کی طرف بڑھیں جدید دور کے عزبکستان میں اس حقیقت کے باوجود کہ شہنشاہ اس کی تعمیر کے دوران اس خطے میں نہیں تھا اور اس طرح اس کی تعمیر میں براہ راست ملوس ہونے کا امکان نہیں تھا اس کے وسیعہ ٹائلوں کا کام اور اینٹو کا پیچھے دا کام اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اسے مغلوں کے شاہی خزانے سے مالی ایانت فراہم کی گئی تھی